الحمد للہ رب العالمین السلام و السلام علی سید المرسلین و آلہ التیبین و اصحابہ اجمعین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون و سلاللہ تعالیٰ لا خیر خلقی سیدنا محمد و علیہ و صحابہ اجمعین السلام و السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا قیرہ قلق اللہ میں بندہ مومن ہوں تیرا لطف دکھا محتاج ہوں بے کس ہوں کرم کر مولا جب غیر کے سجدے سے بچایا تُو نے تو ان کی طرف ہاتھ بڑھانے سے بچا تم پہ سو جان سے قربان رسولِ عربی تم میری جان کی ہو جان رسولِ عربی آپ کی وجہ سے اللہ حق کو سب نے جانا ہے بڑا آپ کا احسان رسولِ عربی آپ کی شان میں ہے بے عدبی بے دینی آپ کا عشق ہے ایمان رسولِ عربی تا دمِ حش رہے بادِ قضان سے محفوظ آپ کا یہ چمنستان رسولِ عربی بزرگانِ ملت نوجوانانِ امت برادرانِ اہلِ سنت آئیے آپ اور ہم سمیر کر اپنے آقا و مولا سرورِ عالم نورِ مجسم شہی شاہِ عمم شَفِعُ الْمُزْنَبِينَ رَحْمَتُ لِلْعَلَمِينَ قَاتِمُ النَّبِينَ سَيِّدُ الْأَوْلِينَ وَلْعَقِرِينَ حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمدِ مجدبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درودِ پاک کا نظرنا پیچھ کریں پڑھئے درودِ پاک اللہ حمد صلی اللہ سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم ایک اور مرتبہ ایک اور مرتبہ نبی اور عالی نبی کی بارگاہ میں درودِ پاک کا نظرنا پیچھ کریں اللہ حمد صلی اللہ سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم ابھی شبِ براد گزری الحمدللہ اہلِ سنت الجماع سے تعلق رکھنے والوں نے بتا دیا کہ سننی ہی اللہ کو مانتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے اس لئے شبِ براد مناتا ہے اور شبِ براد اہلِ سنت جماعت کی علامت ہے باقی تو مسجدیں بن کر لیے یہ کہاں ہے ثبوت تو ان کے ایمان کے ثبوت نہیں ہے تو ان کو کیا ثبوت دینا یہ کہاں ثبوت ہے وہ ہے یہ ہے لیکن ہمارے بزرگوں کا یہ احسان ہے اولیاء اللہ کا یہ فیضان ہے کہ ایسے دور میں بھی پوری مسجدیں بھریوی تھی اور رات بھر مسلمان عبادت کر رہے تھے اللہ کو یاد کر رہے تھے اور یہ جو ہے خامخواہ کے نام لینے والے نہ ان کو اللہ معلوم نہ رسول معلوم نہ قرآن معلوم یہ لوگوں کو عبادتوں سے روک رہے ہیں مسجدیں بن کرے ہوئے ہیں تو پتا چل گیا کہ کون حق پر ہے اس لئے شبِ براد جو منایا وہی حق پر ہے کیونکہ اس نے اللہ کی عبادت کی اب یہ پہچان لیجئے اب ان کو پہچاننا آسان ہو گیا انہوں مسجدیں بند رکھے تھے ہم مسجدیں کھول دیئے تھے آؤ اللہ کی عبادت کرو اور لوگ عبادت کرے کہیں صلات تذبیر پڑی جا رہی ہے کہیں تحاجد پڑی جا رہی ہے کہیں خرار خانی ہو رہی ہے کہیں دروز ہر ہو رہا ہے اور یہ اللہ کے مخالفین رسول اللہ کے مخالفین مسجدیں بند کر کے نماز نہیں پڑھنا کھولے نہ ان کو نماز سے محبت ہے نہ ان کو اللہ سے محبت ہے نہ ان کو رسول اللہ سے محبت ہے ان کو مال سے محبت ہے ان کو سعودی سے محبت ہے ان کو امریکہ اور لندن سے محبت ہے یہ یہودیت ہے اور یہ نصرانیت ہے ابھی بھی سمجھے نہیں سمجھے آپ لوگا اسی لئے اہلِ سنجمعات کی علامت ہے شبِ براد شبِ براد میں کیا ہوتا ہے جب عبادت بھی کی جاتی ہے اللہ سے مانگا بھی جاتا ہے اور خبرستان جا کر اپنے مرہومین کی بخشش کی دعا بھی کی جاتی ہے یہ سارے عمل اہلِ سنجمعات کی بات اب یہ جو ہے انہوں نے احسانِ سواب کے بھی خائل نہیں ہے ان کے مردے کا حال احسان ہے مر گئے ہم مردود باتیانہ درود اور ہمارے مرہومین کا یہ حال ہے کہ وہ خوش ہوتے ہیں کہ میری خبر پایا پھول چڑھایا اور عیسیٰ نے سواب کیا نہ ان کو خوران میں عیسیٰ نے سواب نظر آتا نہ حدیث میں نظر آتا انہوں تو ہندے ہیں کیونکہ آنکھ رکھے بھی ہندے ہیں نہ ان کو کچھ نظر نہیں آتا صرف لوگوں کو بھٹکانا ہے تو میں آپ کو آج یہ پیغام دے رہا ہوں شبہ برات میں بڑی مجھے خوشی ہوئی کیونکہ دو سال کے بعد مسلمان اپنے پورے محبت اور عقیدت کے ساتھ جو اپنے گھروں سے نکل کے مسجدوں کو آباد کیے ہیں تو ہم کو ایک خوشی ہوئی کہ سنی حضرات کے دل میں اللہ کا خوف ہے سرکار سے محبت ہے صحیح عبادت کرنے والے اہل سنت جماعتی ہے اور صحیح اللہ کو ماننے والے اہل سنت جماعت ہیں یہ جتنے غیر سنی ہیں نہ انہوں اللہ کو مانتے نہ رسول اللہ کو مانتے نہ خوران کو مانتے نہ حدیث کو مانتے نہ اولیاء کو مانتے نہ صحابہ کو نہ اہل بیت کو خالی ٹھونگے کلمہ پڑھنے کا ان کے کلمہ پڑھنے کا کوئی اعتماد نہیں ہے کلمہ تو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو یہ یقین رکھ لیجئے اب ان سے مخابلہ کروا جو بلا کھڑے رکے سلام نے بڑا ٹھانگیں دھوڑ دینا تیر کو ٹھانگا نہیں گیا جو بلا یار صلاح نہیں بولنا اے کچھ نہیں بھلا بولتا نہیں نکل جا اب ہم جب اتنی بڑی تیزاد میں ہیں تو ڈرنے کی کیا بات ہے ہم کو اپنے طریقے پر چلنا چاہیے سرکار قوسیٰا پر رضی اللہ تو رکھا اپنے تعلیمین میں ان کو تو سلام بھی نہیں کرنا تو اب انہوں نے اپنی بدخید کی ظاہر کر دی اور بتا دیا کہ انہوں کتنے اللہ کے مخالف ہیں عبادت سے بھی چڑے لوگ عبادت کر رہے ہیں تو انہوں محدد بن کر رہے ہیں یہ ہے تو ان کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے اب لوگاں سمجھتے ہیں وہ بہت بڑے عالماء ہیں وہ بہت بڑے خوران نہ ہے کچھ بھی نہیں ہے عالم ہے نہ غالم ہے بھٹکی بھی روح ہے سیدھا دو دخ میں جانے والی ہے سرکار پہلے فرماتی ہے ایک ہی جماعت رہ گی جو نجات والی ہو کی تندتی باقی سو دو دخ میں جانے والے ہیں تو اللہ کا فضل یہ ہے بھدرگوں کے کرم سے غوث و خالیہ کے صدقے میں ہم جنت میں جانے والے ہیں وہ سب دو دخ میں جانے والے ہیں اس لئے اب عرب کا زولیہ ہے میں امام ہیں اور یہ مہنہ سرکار دو عالم کا مہنہ ہے سرکار میں فرمایا ہے شعبان لی شعبان میرا مہنہ ہے یہ سرکار کا مہنہ ہے یہ درود ہے پاک اسی مہنے میں نازل بھی اس لئے حضرت شیق الاسلام امام اہل سنت عارب بللہ حافظ انوار اللہ فارقی بانی گامی زامیا رضی اللہ تعالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ کسرس سے درود و سلام پڑھنا کسرس سے درود شریف پڑھنا علامت ہے اہل سنت جماعت کی اس لئے ہم جب بھی درود پڑھتے ہیں جلسہ ہوتا کھڑے رہ کے سلام پڑھتے ہیں اور گھر میں کو تخریب ہوتی ہے درود پڑھتے ہیں سلام پڑھتے ہیں میت ہیں درود پڑھتے ہیں سلام پڑھتے ہیں کسرس سے سلام اور درود پڑھنا یہ علامت اہل سنت جماعت کی اور یہ مہینہ درود و سلام کا مہینہ ہے اس لئے شب برات میں بھی لوگ گئے درود و سلام پڑھتے رہے فجر کے بعد بھی پڑھتے رہے جلنے والے جلتے رہے اور اپنا پتہ بتاتے رہے کہ ہم دو زخمے جانے والے تو اللہ تبارک و تعالی ہم نظر کرم کریں گا سرکار کے صدقے میں تو سنیوں پہ کریں گا سنیے سے ہوتا ہے کہ ہم گناہ گار ہیں تو اللہ تو بول رہا تھا نا شب برات میں آسمان اول پہ تجل نہیں کر کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا تو مغفرت کون چاہیں گا جو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھی گا اب اندلت اوپر ہم پڑھے کہ ہم نمازی ہم تاہی کچھ آئیں مغفرت ہم تو گناہ گار ہیں سرکار کے امت ہی ہے کچھ بھی صحیح آپ کہیں یا رسول اللہ بس صحیح چور صحیح بس صحیح چور صحیح مجھری میں ناکارہ صحیح سمجھ میں آری بار بس صحیح چور صحیح مجھری میں ناکارہ صحیح آہ کیسا بھی ہوں ہوں تو کریم آ تیرا ہم کائسے بھی ہوں گے مگر ہم گناہ گار ہم گناہ گار ہم گناہ گار ہم گناہ گار ہیں تو تیرے 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 حبیب کے بس تو کرم فرما آج مغفرت کی راتیں گناہ گار سمجھا تو مسجد میں آ گیا نمازوں پیکڑ گیا تو تعلہ لگا دیا سامان سمجھ میں آ گئی کہ یہ اکڑو ہے اس کی عبادت خبول ہونے والی رہے لاکھ پڑ لے اور جو گناہ گار ہے جھک ایک دو رکعت پڑ لے گا تو اللہ اس کی نماز خبول فرما لے گا یہ ہے تو اس لئے اہلے سمجھ نماز سے رہو آپ لوگ ہاں ادھا در جاؤ اور یہ پورے پکڑوں کو جواب دو اور بتا دو کہ ہم کٹر سنی ہے نہ خالدی نہ متظلی نہ ہم دیوبندی نہ تبلیقی نہ جماعتی اسلام جماعت اسلام ہمی تھے جیسا مولانا نے اہل حدیث ہمی چاہے حدیث ہمارے پاس قرآن ہمارے پاس اس لئے ہم کو اہل سنو جماعت کہا جاتا ہے یہ غلط فردہ پکڑے اہل اہل سنی پہلے پڑے نہ لکھئے اور نکل گئے دور پہ تو آپ لوگ کی چکروں میں مت آئیے اور اپنا تعلق سرکار سے بنائے رکھیے اور ہم سنی حق پر ہیں یہ سمجھ گناہ گار صحیح حق پر ہے کچھ بھی ہوں گے مگر حق پر ہے جب حق پر رہیں گے تو اللہ بھی کرم فرمائیں گا سرکار کے صدقے میں رسول اللہ شباعت فرمائیں گے اب کیا ڈرنے کی بات ہے اللہ محمد ساتھ اگر کہا ہے تھا یہ ہے اس لیے ہم اللہ رسول کو پکڑے ہوئے ہیں لاک لاک شکر ادا کرتے ہیں اور ہم اہل سنت جماعت ہیں ہم خادری ہیں چشتی ہیں سغروردی چار امہ اربع امام ادم ابنیفہ رضی اللہ امام مالک رضی اللہ امام احمد احمد رضی اللہ امام شافعی رضی اللہ یہ چار امہ حق پر ایک امام کی پیروی کرنا ضروری ہے اس لیے ہم لوگ امام ادم ابنیفہ رضی اللہ کی پیروی کرتے ہیں یہ شابان کے مہینے میں حضرت کا عرصہ مبارک ہے اور وسائل مبارک ہے امام اعظم ابنیفہ رضی اللہ عنہ کا لہذا ہر سال کی طرح کلین مرکزی مدیس سات روزہ جلس عظمت سیدنا امام اعظم ابنیفہ نومان بن ثابت رضی اللہ عنہ ملقض کر رہی ہے کل پہلا جلسہ ہوگا پوستر بتاؤ ہمارے کنوینر سات یہ پوستر آ چکے ہیں اور الحمدللہ لگ بھی چکے ہیں یہ پوستر ہے اور یہ سرکار امام اعظم ابنیفہ کو سرکار نے سراج امت کا لقد دیا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ 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 نے فرما حدیث میں سراج امت سراج امت ہے اور ہماری خوشنہ سیدی ہے کہ سراج کے روشنی میں چڑھ رہے ہیں یہ ہنم کی خوشنہ سیدی ہے تو یہ جلسہ کل سے شروع ہوں گے پہلا جلسہ ہے سترہ شابان کل سترہ ہے اکیس مارچ بروز پیر دیکھو آپ پیر سے ہو رہا پیر کو مانتے نہ پن اور آپ جلسہ میں سنو کالی فقہ کے امام نہیں یہ ولیوں کے بھی امام ہے یہ بھی پیر ہیں بہت بڑے پیر ہیں یہ جہالت پھیلا کے علم علم کا لبادہ پھل جہال ہے پورے تو آگے درہ بات کرو بتا تمہیں انکو کئیسا انہوں پیر ہیں امام جعفر استاد علیہ سلام کے خلیفہ ہے وہ پیر حضرت دعوید تائی کے پیر مشید ہے اب بتاؤں گا میں جلسوں میں اب یہ تو میں خالی آپ کچھ چھلکیاں فیش کر رہا ہوں تو امام عظم عبو نیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کل جو پہلا جلسہ ہے بروز پیر بعد نماز شاہ بمکان حضرت مولانا واسِ نقضبندی صاحب ہمارے جناب سید محمد علیو شنز بابا کے والد مہترم پہلے جو تفسیر بیان کرتے تھے ان کے مکان میں یہا خود پرے میں ہے کہ مسجد حضرت اسلام کی مسجد کے بازوں ان کا گھر ہے کل وہاں پہلا جلسہ ہوگا آپ ذرا تشریع دوسرا جلسہ مسجد حسینی میں ہے یہ مسجد حسینی یہ مسجد حسینی یہاں پتہ دی لوگ آسان پتہ یہ فتح درواز کی خبیصوں کی مسجد ہے اس کے سام میں جو گلی جاتی اندر جانے کے بعد مسجد حسینی ہے مسجد تو مسجد تو لیکن سنی کی جو اے اور بعد سیاسی شعبت کی وجہ سے ہوا وہ تو وہ سنی کی مسجد تو وہ کبیصوں جو جا جان کبیصہ جمع ہو گئے تو اس کے سام میں گلی جاتی اندر جانے کے بعد مسجد اس سے نہیں ہے یہاں پتہ کیا کی لکھیں کون کی ایک منار بندر باق کتے کمار بست کس کو معلوم بندر باق کھا ہے لنگگر باق کھا ہے کھا ہے باتے ایسے ہیارو اس کو سمجھ میں آئی جیسا شعالی منڈا کھا ہے آپ لگا شعالی منڈا کچھ لے جائیے یہ دیکھ کے تو یہ لکھانے والے بھی لکھا دیئے وہاں کے صدر صاحب یا لکھ دیئے تو یہ میں آسان پتہ بتا رہا ہوں فتح دروازہ کا چورستہ ہے آپ جاتے تھوڑا اندر حضرت یایہ پشت صاحب کی درگا حضرت عبداللہ شاہ صاحب درگا ذرا وہ جو مسجد جو خبیصان جمع آئے آئے جو بائے آپ کو گلی جاتی اندر آنے کے بعد مسجد حسین جلسے ہوئے میرے بہت بیانات الحمدللہ ہمارے کنی ونیر ساکھ تھی اور چہار شمع کے دن بعد نماز شاہ مسجد ماما رمضانی چھاؤنی ناد علی بیگ یا خطورہ یہ تو آسان ریتی مسجد کے آگے اور جمع رات کے دن آخر کے مکان پہ آخر بلتے نام سمجھ گے کسی کا یعنی میرے مکان پہ ایک صاحب بلے آخر بلے تو کہا آخر صاحب کہا پوچھے ان سے آگے پوچھ رہے آخر صاحب کہا آخر آج کل اردو آخر بلے تو نام سمجھ رہے اگر کے ویسا آخر سمجھ سرکار امام آزم مغیفہ کا تذکر ابلی اور اکیس شعبار پچیس مارچ مروز جمعہ کرناٹک میں کرناٹک وہاں کریں گے ناٹک بتائیں گے خبیصوں کو کیا ہے یہ مزید بخاری بہت بڑی بزرگ ہیں وہاں محلے کا نام ہے کفر توڑ اور حضرت کا نام ہے حضرت سید حضرت نے پوری بستی میں آکے بتوں کو نکالا اور مسلمان بنایا تو محلے کا نام کفر توڑ ہو گیا حضرت کو پور چکن کہنے لگے بہت بڑی شخصیت ہے پکوڑوں میں ایسی کوئی شخصیت ہے دیوبندیوں میں کوئی شخصیت ہے کسی کے بات یہ تو مخدر اپنے ہیں عزت کی کشش ہوئی ہمنا باد ہے مسجد بخاری محلہ کفر توڑ ہمنا باد کرنا ٹک یہاں پر ہوگا جمعہ کے دن ہفتے کے دن ہمارے جنہ محمد علی خیصر ایڈوکیت صاحب مہتمد سربالیہ کے مکان پہ آپ کو معلوم ہے چراغ علی نگر بہت اپرے میں امام اعظم بنیفا کیا ہے اور آئندہ میں کہوں گا کہ آئندہ باہر آپ رہو نہ باہر بچھا کے تخت کرنا انشاءاللہ دس سارے دس سے جلسہ شروع ہو جائیں گا آئندہ آپ تشریف لائیے اپنے دوست اب آپ کے ساتھ تو یہ ہے کسی کی پوسٹر کی ضرورت ہے یا جس کو ہے ایک دو پوسٹر دیجئے لگاتو دیئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم کو سچا اور پکا سرکار امام اعظم عنیفہ کا مخلط بنائے اور ان کے بارگاہ پورا ضرورت نے خراج اخیر پیش کرنے کا ہم کو اللہ موقع تا فرمائے صلی اللہ اللہ قریق صلی اللہ محمد علی صلی اللہ